اچھا تو ہندوستانی کھانا نہیں کھاتے آج کل گھان سپوس پہ گزارہ ہو رہا ہے بہت عربت ہے نے تمہارے ملک میں بڑی بات ہے اسی لئے سالو ہر جگہ پر پاکستان کے آگے بکری بن جاتے ہو چیمپینز ٹوفی آ دے نا ٹھیک ہی تو کہا تم نے ہمیشہ پڑاکوں سے کھیل کے دل کو بہلا لیتے ہو کبھی اصلی گولہ باروس سے واسطہ پڑا ہو تو پتا چلے وہ پینسڑ کی جنگی آز ہے نا وہ ایم ایم آلم وہ چوینڈا کا محاذ ارے وہی ٹینکوں والا اور کارگل ارے رہنے دو یار بچے کیا کیا آپ گنواؤ ان کو ابے غریب ہو مارٹین استعمال کیا کرو فینس بھی بادار میں ملتا ہے پیسہ ہو تو سالے تم لوگ خریدو نانا پاٹیگر ٹھیک ہی بولے تھے سالہ ایک مچھر آدمی کو ہجڑا بنا دیتا ہے تم دونوں تو اپنے گھروں میں ضروری سپریے کرواؤ کہیں یہ تم کو بھی چھککا نہ بنا دے سمجھے سوچو جب تم چھککا بن گے گھر سے باہر نکلو گے تو بچے کتنا ملہ گڑائیں گے ہاں ٹھیک ہی تو کہا تم نے انڈیا میں کتے بہت زیادہ ہو گئے اور دو کتے تو سوشل میڈیا پہ بہت ہی مشہور ہو رہے ہیں سمجھ تو گئے ہو گئے ابے کتوں کی نسل بڑھانا کم کرو ورنہ تمہارا بھارت ڈوگ سٹیٹ کے لائے گا سمجھے ابے کون ہے یہ سادو جی ہمیں ملواؤ ان سے کوئی کام وام نہیں ہے ان کے پاس بس دھوائی پھوکتے رہتے ہیں اور جگہ جگہ بیکار ہی پڑھ رہتے ہیں ابے ان سے کوئی کام لو جس سے تمہارے ملکی غربت کم ہو کھڑی خودوا لو اب کیا سارے عمر یہ دھوائی پھوکتے رہیں گے بچارے سادو جی دیکھیں تمہارے فوجی کرم ویر بھی رو رو کے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں ہمیں کھانے کو نہیں ملتا ڈال ملتی ہے سبزی دیتے ہیں بڑا نیائے کر رہی ہے اکومت ہمارے اوپر ابے اپنے فوجیوں اور شپائیوں کی حالت بہتر کرو تاکہ وہ اس طرح کی ویڈیوز نہ بنائیں جس سے تمہارے ملک کی بدنامی ہو سمجھے جتنے کی دال روٹی کھاتے پاکستان والے اتنا تو ہم پان کھا کے دھوک دیتے ہیں اتنا تو ہم پان کھا ابے تم لوگ دال روٹی اور پان کھانے میں لگے رہے نا اما ہمیں دیکھو میزائل بنایا ہم نے میزائل غوری شاہین بابر نصر عبدالی اور کتنے کے نواؤں اور سب سے بڑھ کر جیو سیونٹین تھنڈر تیارہ لڑا کا تیارہ یہ یہ ہم نے بنایا ہوں تم لوگ میزائل بناتے ہو ہسانے کے لیے سر چلتے ہیں متو کی جھاک کی طرح بڑھ جاتے ہیں ہدف پہ پہنچتے ہیں اور ہم لوگ میزائل بناتے ہیں ڈرانے کے لیے کسی ملک کی حمد نہیں ہوتی کہ مہلی آنکھ سے ہمارے طرف دیکھے ہم اپنے ملک کو لیلو سب آج جیسے زبان میں کیا جائیں جواب بھی اس کی زبان میں ہونا چاہیے مائے انڈین فینس آپ لوگ اپنے دل پہ مد لینا آج کی یہ میری ویڈیو صرف ان دو بے وکوفوں کے لیے جو کہ اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں اور دوسروں کو گولنے کا موقع دیتے ہیں تو دوستو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ